موسیقی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات پر سپریم کورٹ برہا ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھولٹی کو ہٹانے کا حکم مشتاق سومرو کو عدالت سے نکال دیا گیا مفاد پرستی میں کراچی کا کیا حشر کر دیا ہے توتہ کہانیاں نہ سنائیں کراچی کو چلا کر دکھائیں چیف جسٹیس سیکرٹری بلدیات پر برہا کہا آپ کسی کے لاتے ہوں گے یہاں کسی کے لاتے نہیں عدالت کے حکم پر سندھ حکومت نے مشتاق سومرو کو عدے سے ہٹا دیا سپریم کورٹ کا کراچی میں علا دین پارک سے متصل زیر تعمیر امارت گرانے کا حکم سندھ ریوینیو بورڈ کے ریپورٹ مسترد غیر ملکی حسین ناصر لوتھا کو کس قانون کے تحر زمین الارٹ کی گئی کیا کسی اور ملک میں آپ کو اس طرح زمین مل سکتی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس سندھ گرمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے 30% سندھ گرمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ریوینیو لیتا ہے سندھ گرمنٹ بھی ریوینیو لیتی ہے اس کا فیڈل گرمنٹ بھی لیتی ہے 10% میر کے پاس ہے اور وہ ادارے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں سے ریوینیو جنریٹس نہیں ہو سکتا کیا چارج پارکنگ سے کینسی چلے گا کراچی چلے گا کیا چڑیا گھر کے ٹکٹ سے کراچی چلے گا یہ کراچی کے لوگ دیکھیں اس کو ساڑھے 300 ارب روپیہ کراچی دیتا ہے آپ کو وہ کہاں جاتا ہے میر کراچی وسیم اختر کا وفاقی حکومت سے شکوا کہا وفاق نے کراچی سے جمع ہونے والے ٹیکس سے ایک روپیہ بھی نہیں دیا ابھی تک ایک ہتیارات بھی نہیں دیے گئے کیا خیبر پختونخواہ کو قانون کی بجائے اپنی مرضی سے چلایا جا رہا ہے حکومت اپنے ہی قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے جسٹس قاضی فائزی سا کے ریمارکس خبر پختونخواہ میں سپیشل سیکیٹری اہدے کا نوٹس کہا گولڈن، پلاتینم اور سلور سیکیٹریز کے اہدے بھی بنا لے بھاری بھرکم کابینہ پر بھی سوال اٹھا دی خواج آصف کے وزیراعظم پر تابر توڑ حملے بولے دوسروں کو چور کہنے والے اپنی بکر میں چور لے کر بیٹھے ہیں نواز اور شہباز کی ملے بند ہیں تو کون چینی مہنگی بیش رہا ہے پینٹالیس فیصد چینی فیکٹریوں کے مالکان پی ٹی آئی میں موجود ہیں چور چور کی گردان بہت ہو گئی مہنگائی کا کیا کریں گے سات روز میں مافیا کے نام سامنے لانے کا چالنج کیا اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ گیا مولانا فضل رحمان اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں سے نالا نون لیگ پیپلز پارٹی اور اینکی کو رہبر کمیٹی سے نکال دیا جے یو آئی کی سربراہی میں اپوزیشن کی چھ جماعتوں کا اصلاح سکل تلم یہاں ملاقات کے لیے آئے تھے مذاکرات کے لیے نہیں آئے تھے اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہم نے سوالات اٹھائے تھے اس کے جوابات تلاش کیے جا رہے ہیں جلدی تلاش کر دیے جائیں اتحادیوں کو منانے کا مشن تھی پی ٹی آئی وف کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات خالد مقبول صدیقی بولے مذاکرات کے لیے نہیں ملاقات کے لیے آئے تھے جو اس سوالات تھے ان کے جواب مانگے عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں فسادیوں سے دور رہیں چوتھی شجاعت حسین کا مشورہ کہتے ہیں فسادیوں نے ہر دور میں تشدد اور انتشار کی سیاست کی عمران خان کے ساتھ اتحاد بغیر کسی لالچ کے کیا پاکستان پر حملہ موڈی کی آخری غلطی ہوگی پاکستان کے عوام اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں وزیراعظم نے موڈی کو خبردار کر دیا عمران خان کو کشمیر کے آزاد ہونے کا پورا یقین پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی ناکام بنا دیں گے کور کمانڈرز کا آسن کانفرنس میں داخلی سلامتی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر خصوصی قور آرمی چیف کہتے ہیں بھارتی جبر کشمیریوں کے حق خودرادیت کو نہیں دبا سکتا کشمیری ضرور کامیاب ہوں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت کر دی ایک سو چھاسی میں روز بھی کرفیو مارکٹس اور تعلیمی ادارے بند سڑکے سنسان کرس کرس اور کرس حکومت کا انیس سو عرب کا مزید کرس لینے کا پیسلا قومی اسمبلی جلاس میں بڑا انکشاف پاکستان سٹاک مارکٹس اکڑ گئی ہزاروں سرمایہ کاروں نے مارکٹس سے مو موڑ لیا دس سال پہلے دو لاکھ چھبیس ہزار سرمایہ کار تھے دو ہزار انیس میں سرمایہ کاروں کی تعداد کم ہو کر ایک لاکھ بہتر ہزار سات سو دس رہ گئی چھوٹے سرمایہ کار کو آؤٹ کیا جا رہا ہے ستائے سے بیس بروکرز کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی پاکستان میں بلند شرح سوت کی وجہ سے سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوں گے حکومتی کرزوں کی وجہ سے موشی نمود دباؤ میں رہ گی موڑیس نے ریپورٹ شاری کر دی نیا آئی جی سندھ لگانے میں رکا ورکان سٹیبلشمنٹ ڈاویزن کو وفاقی اور سبائی حکومت کے احکامات کا انتظار آئی جی کے تقرر و تباتے میں قانونی پیچیت کی نہیں سندھ حکومت کے پانچوں مجوزہ افسران میرک پر ہیں سابق رکھنے قومی اسمبلی جمشید دستی آئل ٹینکر چوری کیس میں ملتان سے گرفتار حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کوت سے ریلیف رمضان شوگر نے اس کیس میں زمانت منظور لگتا ہے آپ نے فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تفتیش پر آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا شاہیے عدالت کا تفتیشی افسر سے مقارمہ حمزہ کی فوری رہائی ممکن نہیں منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ ابھی باقی ہے چین میں کرونا سے مزید اٹھتر افراد حلاق تعداد پانچ سو پینسٹ ہو گئی مزید ساڑھے تین ہزار افراد میں وارس کی تصدیق متاثرین کی تعداد اٹھائیس ہزار سے تجاوز کر گئی برطانیہ میں کرونا کا ایک اور مریض سامنے آ گیا تعداد تین ہو گئی اس باکستان میں دو سو اکابن شہریوں کو چین سے نکال دیا لاہور کے علاقے ہربنسپورا میں دوہرے قتل کی وارداد نامعلوم افراد کی فارنگ سے دو موٹر سائیکل سوار جانبہ مقتولین کی عبدالرزاق اور وقاس کے نام سے شنات ٹونٹی فار نیوز کے خبر پر ایکشن کراچی میں بیٹی پر تشدود کرنے والا سنگ دل باپ گرفتار دلدار بھٹی کے خلاف مقدمہ ترچ کر لیا گیا ٹرمپ مواقضے سے بچ گئے عہدے پر برقرار رہیں گے سیڈنٹ نے دونوں الزامات سے بری کر دیا دونالڈ ٹرمپ خوش خود کو تاہیات صدر قرار دے دیا ٹائم میکزین کا جالی سرورک ٹویٹ کیا شارجہ میں انٹرنیشنل لائٹ فیسٹیول کا آگاز روشنیوں کے دلکش نظاروں اور لیزر پروجیکشن نے دیکھنے والوں کو سہرہ نیس کر دیا پاکستانی ڈیزائنر بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے منتخب اکسہ اچمل لیکسس ڈیزائن ایوارڈ کی حتم فیرس میں شامل پرسویٹ نامی پروجیکٹ نابینہ افراد کے لیے مددکار ثابت ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت کر دی ایک سو چیاسی میں روز بھی کرفیو مارکٹس اور تعلیمی ادارے بند سڑکے سنسان قرص قرص اور قرص حکومت کا انیس سو عرب کا مزید قرص لینے کا پیسلا قومی اسمبلی جلاس میں بڑا انکشاف حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کوٹ سے ریلیف رمضان شگرم نے اس کیس میں زمانت منظور لگتا ہے آپ نے فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تفتیش پر آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملناشاہیے عدالت کا تفتیشی افسر سے مقارمہ حمزہ کی فوری رہائی ممکن نہیں مانی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ ابھی باقی ہے 24 نیوز کی خبر پر ایکشن کراچی میں بیٹی پر تشدود کرنے والا سنگ دل باپ گرفتار دلدار بھٹی کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا گیا ٹرمپ مواخزے سے بچ گئے عہدے پر برقرار رہیں گے سیڈنٹ نے دونوں الزامات سے بری کر دیا دونالڈ ٹرمپ خوش خود کو تاہیات صدر خرار دے دیا ٹائم میکزین کا جالی سرورک ٹویٹ کیا شارجہ میں انٹرنیشنل لائٹ فیسٹیول کا آگاز روشنیوں کے دلکش نظاروں اور لیزر پروجیکشن نے دیکھنے والوں کو سہرہ نیز کر دیا پاکستانی ڈیزائنر بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے منتخب باقصہ اجمل لیکسس ڈیزائن ایوارڈ کی حتم فیرس میں شامل پرسویٹ نامی پروجیکٹ نابینہ افراد کے لیے مددکار ثابت ہوگا پاکستانی ڈیزائن پاکستانی ڈیزائن